سوال ڈرائیور کی معاملت کے نظام کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے سینسر کی ضرورت ہے نمبر ایک صاف بلا روک ٹوک اور بغیر کسی نقصان کے نمبر دو صاف سترہ جدید اور جدید ترین نمبر تین صاف کریں اور گاڑی کے سامنے کی طرف رکھتیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے صاف بلا روک ٹوک اور بغیر کسی نقصان کے گاڑی ڈرائیور معاملت نظام یہ ہیں نمبر ایک مختلف منفیکشورز کے لیے سب ایک جیسا ہے نمبر دو منفیکشورز سے منفیکشورز تاک مختلف نمبر تین ہر سال مختلف منفیکشورز تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے منفیکشورز سے منفیکشورز تاک مختلف اگر ویٹی کروز کنٹرول کروزنگ موڈ پر مصروف ہے تو اس سے لا تلقی ہو سکتی ہے نمبر ایک بریک پر پاؤں قدم رکھنا نمبر دو ایکسلیریٹر پر پاؤں قدم رکھنا نمبر تین گیر لیور کو ارجسٹ کرنا تو اس کا نمبر ایک جواب دروست ہے بریک پر پاؤں قدم رکھنا یہ نظام ڈرائیور کو اس وقت تلرٹ کرتا ہے جب گاڑی گیر ارادی طور پر لینڈ سے نکلتی ہے نمبر ایک لینڈ ماون نظام نمبر دو لینڈ سینٹرنگ سنسر نمبر تین ایکسلریشن لینڈ تو اس کا نمبر ایک جواب دروست ہے لینڈ ماون نظام ڈرائیور کی مدد کا کون سا نظام ڈرائیور کے اعرام کو بڑھانے اور کام کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے نمبر ایک موافق کروز کنٹرول نمبر دو لینڈ سپورٹ سسٹم نمبر تین بلینڈ سپورٹ مانیٹرنگ سسٹم تو اس کا نمبر ایک جواب دروست ہے موافق کروز کنٹرول اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی مستقل رفتار سے سفر کرے تو آپ اس حفاظتی نظام کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک ذہین رفتار معاملت نمبر دو انٹی لاک بریک سسٹم نمبر تین روایتی کروز کنٹرول تو اس کا نمبر تین جواب دروست ہے روایتی کروز کنٹرول لینڈ سپورٹ سسٹم بہترین کام کرے گا اگر نمبر ایک گلیاں کچھ دندلی پڑی ہیں نمبر دو لینڈ واضح طور پر نشان زد ہیں نمبر تین گلیاں اٹھائی جاتی ہیں یا نکتوں سے بنی ہوتی ہیں تو اس کا نمبر دو جواب دروست ہے لینڈ واضح طور پر نشان زد ہیں اگر آپ شہرہوں سے باہر نکلنے پر گاڑی چلا رہے ہیں تو لینڈ سپورٹ سسٹم نمبر ایک کبھی کبار غلط الیٹ فراہم کریں نمبر دو ہمیشہ درست سگنل فراہم کریں نمبر تین ناکام تو اس کا نمبر ایک جواب دروست ہے کبھی کبار غلط الیٹ فراہم کریں کون سا حفاظتی نظام ان گاڑیوں سے خبردار کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو آئینے کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے نہیں دیکھی جا سکتی نمبر ایک فارورٹ تصادم کی تخفیف نمبر دو بلائنڈ سپورٹ مانیٹرنگ نمبر تین لینڈ سپورٹ سسٹم تو نمبر دو جواب دروست ہے بلائنڈ سپورٹ مانیٹرنگ اگر سکت بریکنگ کے دوران یہ سسٹم فاعل ہو جاتا ہے تو ڈرائیور بریک پیڈل پرسیشن محسوس کرے گا نمبر ایک الیکٹرونک استقام پروگرام نمبر دو انٹی لاک بریک سسٹم نمبر تین روایتی کروز کنٹرول تو اس کا نمبر دو جواب دروست ہے انٹی لاک بریک سسٹم پسلنے کی وجہ سے ٹریکشن کے نقصان کی صورت میں یہ نظام ٹارٹ بنانے کے لئے انفرادی پئیوں پر بریک لگا سکتا ہے نمبر ایک انٹی لاک بریک سسٹم نمبر دو پارکنگ معاملت نظام نمبر تین الیکٹرونک استقام پروگرام تو نمبر تین جواب دروست ہے الیکٹرونک استقام پروگرام یہ حفاظتی نظام ٹریکشن کے نقصان کا پتہ لگا کر اور اسے کم کر کے گاڑی کے استقام کو بہتر بناتا ہے نمبر ایک الیکٹرونک استقام پروگرام نمبر دو انٹی لاک بریک سسٹم نمبر تین موافق کروز کنٹرول تو نمبر ایک جواب دروست ہے الیکٹرونک استقام پروگرام جب الیکٹرونک استقام پروگرام فعل ہو جاتا ہے تو نظام گاڑی کو سست بھی کر سکتا ہے نمبر ایک بریک لگانا نمبر دو انجن پاور کو کم کرنا نمبر تین آگے کے منظر کی نگرانی تو نمبر دو جواب درست ہے انجن پاور کو کم کرنا یہ حفاظی نظام پر یہ کو لاکھ ہونے سے روکتا ہے جو گاڑیوں کے کنٹرول کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے نمبر ایک لین ماون نظام نمبر دو الیکٹرونک استقام پروگرام نمبر تین انٹی لاکھ بریک سسٹم نمبر ایک جواب درست ہے لین ماون نظام پارکنگ اسسسنس سسٹم کار پارک کو خود ہی قابل بناتا ہے پارکنگ پینٹری بازی کے دوران ڈرائیور کو چاہیے نمبر ایک تدبیر اور محول کی حفاظت کی نگرانی کریں اور ضرورت پڑھنے پر مداخلت کریں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے تدبیر اور محول کی حفاظت کی نگرانی کریں اور ضرورت پڑھنے پر مداخلت کریں اس قسم کا حفاظتی نظام گاڑی کو دیمی کرنے اور خود بخود تیز کرنے کے قابل بناتا ہے نمبر ایک ذہین رفتار معاملت نمبر دو روائیتی کروز کنٹرول نمبر تین موافق کروز کنٹرول تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے موافق کروز کنٹرول کون سا حفاظتی نظام ڈرائیوروں کو سفارش کردہ رفتار کی حد کے اندر رکھنے میں مدد کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے نمبر ایک موافق کروز کنٹرول نمبر دو ذہین رفتار معاملت نمبر تین روائیتی کروز کنٹرول تو نمبر دو جواب درست ہے ذہین رفتار معاملت یہ حفاظتی نظام سامنے والی گاڑی سے ٹکرانے سے بچنے کے لئے بنایا گیا ہے نمبر ایک فارورد تصادم کی تقفیف نمبر دو انٹی لاک بریک سسٹم نمبر تین الیکٹرونک استقام پروگرام تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے فارورد تصادم کی تقفیف ایک بار روائیتی کروز کنٹرول مشکول ہو جاتا ہے ڈرائیور کر سکتا ہے نمبر ایک ایکسلریٹر پیڈل سے اس کا پاؤں اتاریں نمبر دو بریک پیڈل سے اس کا پاؤں اتاریں نمبر تین اسٹیرنگ سے اس کے ہاتھ اٹھائیں تو نمبر ایک جواب درست ہے ایکسلریٹر پیڈل سے اس کا پاؤں اتاریں ایڈاپٹیو کریوز کنٹرول کی مشکولیت کے ساتھ ڈرائیور نمبر ایک سامنے گاڑی سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے آپ بھی بریک لگانے کی ضرورت ہے نمبر دو سامنے گاڑی سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہے نمبر تین آپ بھی دستی طور پر گاڑی کو دیمی کرنے کی ضرورت ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے فارورڈ کولیزن میٹیگیشن سسٹم اس حالت میں اچھی کر کردگی کا مظاہرہ نہیں کرزکتا نمبر ایک نظر آنے میں اضافہ نمبر دو سڑک پر تیز موڑ نمبر تین پیچھے گاڑیوں سے تیز روشنی تو نمبر دو جواب درست ہے سڑک پر تیز موڑ لینڈ سپورٹ سسٹم عام طور پر اوپر کی رفتار سے مشغول ہونا شروع کرتا ہے نمبر ایک چالیس کلومیٹر فی گھنٹا نمبر دو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا نمبر تین ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے پچاس کلومیٹر فی گھنٹا شدید بارش یا دند جیسے نہ مساد حالت کی وجہ سے ناکست نظارہ اس سفاسی نظام کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے نمبر ایک آگے تصادم تخفیف نمبر دو روایتی کروز کنٹرول نمبر تین انٹی لاغ بریک سسٹم نمبر ایک جواب درست ہے آگے تصادم تخفیف